بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن شیئر کر دوں اس یوٹیوب چینل سے آپ اس یوٹیوب چینل میں پلی لسٹ بنائی گئی ہیں ہر دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ آپ نے جس دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے آپ اس پلی لسٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اس میں جو بھی ویڈیو ہوں گی وہ اسی دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوں گی تو آپ پلی لسٹ مس دیکھیں اور اس میں آپ کو انفرمیشن مل جائیں گی تو آج جو ٹاپک میں لے کے آئیں ہوں وہ ہے جی دبائی میں کانسٹرکشن سے ریلیٹیڈ اور وہ ہے کمپلیشن سرٹیفیکیٹ جس کو انگلیس میں کمپلیشن سرٹیفیکیٹ اور عربک میں شہدتے انجاز کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اسے کب اپلائی کیا جاتا ہے اسے کون اپلائی کرتا ہے یہ کہاں اپلائی ہوتا ہے یہ کب اپلائی ہوتا ہے یہ سارے کوئیسٹن جب بھی آپ اس کا نام سنتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے تو آج میں یہ سارے کوئیسٹن کے آنسر آپ کو دوں گی سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو دبائی مونسپلٹی کے بارے میں بتا دوں جسے انگلیس میں دبائی مونسپلٹی اور عربک میں دبائی بلدیا کہتے ہیں یہ ایک ادارہ کنسٹرکشن کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے ٹوٹل جب بھی آپ کوئی بھی چیز بیلد کرتے ہیں تو آپ کا واسطہ صرف اور صرف دبائی مونسپلٹی سے سب سے زیادہ پڑتا ہے اور بھی دپارٹمنٹ سے پڑتا ہے لیکن وہ سارے دپارٹمنٹ اس کے اندر آئیں گے اور آپ کو ان سے کی جو ریکوائرمنٹ ہیں جو لا ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا اگر آپ لا فالو کریں گے تو الحمدللہ دبائی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا ہر کام ہر سٹیپ کنسٹرکشن کا سموت آپ کا ہوتا جائے گا تو دبائی گورنمنٹ دبائی ولدیہ الحمدللہ وہ بہت سپورٹیو ہے بہت فاس سسٹم ہے آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر کہیں بھی بیٹھ کے آپ وہ سسٹم اپلائے اس کو فالو کر سکتے ہیں تو شادتے انجاز بھی دبائی مونسپلٹی میں اپلائی کرتے ہیں یہی وہ ایشو کرے گا وہ ایک لیٹر ہوتا ہے ایک اپروول ہوتی ہے اور وہ کب اپلائی ہوتا ہے یہ اس کے انسر ہے کہ جب کوئی بھی پروجیکٹ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا دبائی کی بڑی سے بڑی بیلڈنگ چھوٹے سے چھوٹا جو روم ہے اس کو بھی جب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ایک ریکویسٹ داتے ہیں دبائی مونسپلٹی میں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا وزیٹ کریں اور آ کے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیں اور تاکہ ہم وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد دوسرے دپارٹمنٹ سے سرویسز حاصل کر سکیں کیونکہ کچھ سرویسز ایسی ہیں جیسے فار ایکزمپل الیکٹرک دپارٹمنٹ میں میٹر لگوانا جیسے اور دیفرنٹ سرویسز ہیں جہاں وہ یہ شاہدتے انجاز کمپلیٹشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سرویسز ہم اویل کر سکتے ہیں تو یہ ان کے انجینئرز آتے ہیں دبائی مینسپلٹی کے وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ہم نے جو چیز بیلڈ کی ہے وہ دبائی مینسپلٹی کے رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے سٹینڈرڈ رائنگ کو پراپر فالو کرتے ہوئے کی ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں وہ شاہدتے انجاز ایشو کر دیتے ہیں ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے یہ ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اور یہ ہماری یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہوتا ہے دبائی بیلڈنگ پرمیٹ سسٹم میں اور یہاں سے سٹیپ تھری یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیشن اینڈ سرویس کونیکشن کوئی بھی کمپلیشن شاہدتے انجاز یہاں سے اپلائی ہوتی ہے اور یہاں سے اپلائی کرنے کے بعد اس کی تھوڑی سی فی ہوتی ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ چیک کرتے ہیں اگر آپ کا کام ان کے سٹینڈر کے مطابق ہوتا ہے تو وہ آپ کو شاہدتے انجاز ایشو کہہ دیتے ہیں شاہدتے انجاز کیسا ہوتا ہے اس پہ کیا مینشن ہوتا ہے اب میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے جی شاہدتے انجاز یہ اوپر لکھا ہوتا ہے شاہدتے انجاز کمپلیشن سیٹیفیکیٹ اس پہ بھی پرمیٹ نمبر ہوتا ہے جس ڈیٹ کو ایشو ہوتا ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تین چھے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو یہ کمپلیشن سیٹیفیکیٹ اونر کا نام پلات نمبر اس پہ بھی ہوتا ہے جس ایریے میں وہ جس ایریے کے لیے آپ پرپلائی کرتے ہیں جس ایریے میں آپ نے کوئی ویلہ بنایا ہوتا ہے کیا ویلہ بنایا ہوتا ہے بلڈنگ ہے کچن بلوک ہے سرویس بلوک ہے وہ یہ مینشن اس پہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس میں بھی کنسلٹینٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے کچھ اس طرح سے اس کی لوک ہوتی ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں شہتِ انجاز یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے اس کے اپلائی کرنے کا کیا پروسس ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے ساتھ کنیکس رہیں انشاءاللہ آپ کو ہم اپنی ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ہم کمپلیشن سیٹیفیکیٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں امید کہتی ہوں ویڈیو آپ لوگ کے انفرمیٹیو رہے گی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ